پیپلز پارٹی برطانیہ کے ایک رہنما چودری خالد بلوٹ کو آزاد کشمیر کے ظلہ میرپور کی تحصیل ڈڈیال کا ایڈمیسٹریٹر مقرر کیا گیا ہے اس موقع پر لیڈ سٹی میں ان کے عزاز میں ایک استقبالیہ تقریب منعقید کی گئی جس میں لیڈ شہر کے چیپ ایگزیکٹیف ٹوم ریڈن، لیڈر آف دی کانسل کیتھ ویکفیلڈ، سابق لورڈ میر جم مکین اور پیٹر گروین کے علاوہ دیگر ایشیائی اور سفید فارم کانسلروں اور امایدی نے شہر کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر لیڈر آف دی کانسل کیتھ ویکفیلڈ نے کہا کہ دنیا ایک ویلیج بن چکی ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک دوسرے کے کلچر اور اقدار کو سمجھا جائے لیڈ سٹی کے قائد کا کہنا تھا کہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں کی بڑی تعداد کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے اور یہ بات لائے کے تحسین ہے کہ ان کی کامیابیوں اور صلاحیتوں کو ان کے آبائی ملک میں تسلیم کیا جا رہا ہے لیڈ سٹی ہال کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے دیگر سفید فارم کانسلروں نے بھی آزاد کشمیر حکومت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا تڑیال کے ایڈمیسٹریٹر چودری خالد بلوڈ نے اس موقع پر کہا کہ وہ برطانوی جمہوری معاشرے کی روایات اپنے ماتحد علاقے میں پرمان چڑھانے اور یہاں کے انتظامی و تعلیمی اداروں کی صلاحیتوں سے اپنے ماتحد اداروں کو مستفید کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے جیو نیوز سے باتشید کرتے ہیں وہ انہوں نے کہا میرے لیے یہ بہت ہی آزاز کی بات ہے کہ پہلے تو میں ویسے بھی کام کرتا رہا لیکن ابھی علمیہ نے ایسی ذمہ داری سوم پی ہے جس میں میں وہاں کے تعلیمی ادارے جو ہیں اور وہاں کے جو ہیلتھ دپارٹمنٹ ہے اور پولیس کا دپارٹمنٹ ہے ان کو ایسا ٹرین کیا جائے تاکہ ان کا لنک یوکے کے ساتھ مضبوط کیا جائے جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے ڈپٹی لیڈر آف دے کونسل پیٹر گروین کا کہنا تھا اپنے اور آف دیتر ہی طرح ہے اور گروین کا مطاف کیا جائے موسیقی